اسلام علیکم یہ ویڈیو جو ہے اس ویڈیو میں آپ جو آپ کو جو میں بتانے والا ہوں آپ نے وہ چیزیں کرنی ہے تب آپ کی جو مشین ہے وہ بلکل ٹنکہ ساپ کر لے گی ٹھیک ہے دوستو تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ میری مشین جو ہے وہ ٹنکہ کس سیٹ سے خراب کر رہی ہے اور یہاں سے یہ ٹنکہ خراب تو کر رہی ہے لیکن یہ میں آپ کو چیک کرواؤں گا اور ساتھ ساتھ بتاؤں گا کس طرح آپ نے سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کے سامنے سلائی لگائی ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے اوپر سے سلائی تو بلکل صاف ہے بلکل کلیر ہے لیکن ٹنکہ جو ہے وہ نرم ہے زیادہ تار اچھے تولا نہیں لگا اور نیچے سے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے سلائی جو ہے مشین نے ساری خراب کی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے جو دا گھر ڈالا ہوا ہے وہ سارے کا سارا صحیح ہے یہ نہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا دا گھر ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ کی مشین اسی طرح کرتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے جو چیزیں کرنی ہے وہ آپ نے بالکل اچھے سے سمجھ لینا ہے تو دا گھر تو میرا ٹھیک ہے لیکن یہ پھر بھی مشین صحیح نہیں ہوا پائی یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ٹینشن ڈیکس ہے یہ دیکھیں یہ لوس تو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ لوس ہے یہ ہیو رہی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ چیز یہ جب آپ کی جب ہلتی ہے تو جب زیادہ مٹائی پہ کپڑا آتا ہے تو تب یہ اکثر ٹانکہ خراب کر جاتی ہے اگر یہ اس کو آپ نے کھول کے پہلے اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے میں یہ بھی آپ کو کر کے چیک کروا دیتا ہوں اس کو یہاں سے آپ نے نکالنا ہے اور بہت سے دوست ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بار بار ٹائٹ کرتے ہیں تو پھر لوس ہو جاتی ہے تو دوستو یہ لوس کیوں ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو اس کے پیچ لگا ہوا ہوگا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ الکی والا جو پیچ ہوگا آپ نے وہ لگانا ہے اگر آپ کے پاس دوسرا پیچ کس والا پیچ ہے تو وہ اچھے سے ٹائٹ نہیں ہوتا جب یہ الکی والا پیچ ہوگا تو اس کو آپ جتنا چاہیں آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو تب آپ کا جو مسئلہ ہے یہ بالکل حل ہوگا کوئی پریشانی آپ کو نہیں آئے گی اس کو آپ نے اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ یہ ہل نہ پائے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پپسے مشین میں ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد یہاں سے اس کو ٹائٹ کر دیں ٹائٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے یہ سپرنگ چیک کرنا ہے یہ زیادہ ٹائٹ نہ ہو اگر آپ کا سپرنگ ٹائٹ ہے تو اس کو یہاں سے آپ نے اس طرح لوز کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو جس طرح میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اس طرح آپ نے اس کو لوز کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی جو گے جا یہ بلکل ورکنگ نہ کرے بلکل ہی لے رہا ٹھیک ہے اس کو آپ نے سپرنگ کو تھوڑا سا لوز کرنا ہے لوز کرنے کے بعد یہاں سے اس کو دھگا ڈالتے ہیں دھگا ڈالنے کے بعد پھر سے آپ کو میں چیک کرواتا ہوں دوستو یہ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر سے ایک بار اس کو چیک کر لینا ہے آپ کی جو مشین ہے وہ اس کا مسئلہ حل ہوا ہے یہ نہیں ہوا یہ دیکھیں اب بھی یہ ہماری مشین کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں حل ہوا لیکن یہ ہے کہ اب ہماری جو گئے جائے اس کی پرابلم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں سے اس کو تھوڑا سا ٹنگ کا ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد پھر سے آپ نے ایک بار چیک کر لینا ہے وہ زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا تھا دھگا آپ نے ورنہ آپ کی جو مشین ہے وہ دھگا کٹ کرے گی ٹھیک ہے اور یہ اس کو ٹائٹ تو میں نے کیا یہ سلائی پھر بھی فل صاف نہیں ہوئی اب اس سے زیادہ ٹائٹ میں کروں گا تو مشین ہماری جو ہے وہ دھگا کٹ کرنے لگ بڑے گی اب میں کیا کروں اب میں نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو ببن کیس ہے نیجے سے اس کو نکالنا ہے اس کو نکالنے کے بعد یہاں سے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ اس میں دھگا وغیرہ صحیح آ رہا ہے یا نہیں اس میں دھگا تھوڑا سا ٹائٹ آ رہا ہے تو دوستو آپ نے اس کو یہاں سے دھگا تھوڑا سا لوس کر دینا ہے یہاں سے لوس کرنے کے بعد یہ دیکھیں جس طرح میں کر رہا ہوں اس کو لوس کر لیا لوس کرنے کے بعد دھگا تھوڑا سا نرم ہو جائے گا جب تھوڑا سا نرم ہوگا دھگا دوستو ایک چیز کا آپ نے خاص کیا لکھنا ہے آپ نے ہمیشہ ببن کا دھگا ہے جو وہ لوس ہی رکھنا ہے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا اگر آپ زیادہ اتنا لوس رکھنا ہے کہ زیادہ اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلائی جو لاشٹ پہ میں نے لگائی ہے بالکل اچھے والی سلائی لگی ہے جس طرح لگنی چاہیئے تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں صاف ستری سلائی ہے اور دھگے کو کوئی وغیر کھچ وغیرہ بھی نہیں پڑھی اگر آپ کی مشین ٹانکا یہاں پہ آ کے اوپر سے صاف کرتی ہے اگر آپ کی مشین یہاں سے آ کے ٹانکا اوپر سے خراب کرتی ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا یہاں سے لوز کر لینا ہے یہاں سے اگر آپ کی مشین نیچے سے خراب کر رہی ہے تو اس کو یہاں سے ٹائٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ جہاں پہ جتنا زیادہ اس کو ٹائٹ کرتے جائیں گے وہ نیچے سے صفائی آتی جائے گی اگر جتنا اس کو لوز کرتا جائیں گے اتنی اوپر سے صفائی آتی جائے گی اور دوستو یہ کام کرنے سے پہلے آپ نے ایک بار ببن کا دھگا جو ہے وہ ڈبی کا جو دھگا ہے اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے اس میں کوئی چیز وغیرہ کوئی لون وغیرہ یا کوئی دھگا بھسا ہوا نہ ہو اس کو صاف کر کے پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے تب آپ کی جو مشین ہے وہ ٹانگ کا بلکل صاف لگائے جی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت سے دوست کہتے ہیں ریش میٹا کے پر بھی ٹانگ کا صاف نہیں آتا جن کے نیڈل بار کی اور ہکی ٹائمنگ ٹھیک ہے اس کے بعد بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو ان کا بھی صرف اور صرف ٹانشن ڈکس کی ویہاں سے حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک ہے دوستو